موسیقی دوسرا عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اور کچھ پیغامات پھیجوائے ہیں وہ بھی میں آپ تک پہنچا دوں گا اور تیسرا نمبر گیم کیا ہے یعنی جو نمبر ہیں ان کی گیم کیا ہے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں حکومت دو تہائی ایک سریعت پوری کر کے کیا وہ قانون سازی کر سکتی ہے جس سے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے تو جواب ہے کہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا حالانکہ فضل عبان صاحب نے تھنڈا پانی ڈالا ہے ان کے جذبات کے اوپر حکومت کے لیکن کیا وہ بلکل بے بس ہو گئے ہیں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا وہ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں اور زور لگاتے لگاتے انہوں نے ابھی جو ہے وہ این اے ون سیوٹی ون میں وہاں الیکشن ہوتا تھا جنوبی پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف نے پچاس ہزار کی لیڈ سے وہ سیڈ جیتی ہوئی تھی چھے مہینے میں حکومت نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور اس کے بعد وہ سیڈ بھی حکومت جیت گئی یعنی یہ انہونیا ہو رہ نہیں ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جیسا الیکشن وہاں پہ کروایا صبح سے لے کر شام تک لوگ جو ہے وہ بہت پریشان تھے تو اپنی سیٹے ایک ایک کر کے جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں اسی طرح مجھے کراچی سے ایک صاحب ہے ان کا فون آیا سربولند خان سربولند خان صاحب جو ہیں وہ ایم پی اے بنے تھے آٹھ فروری کے الیکشن میں اور اچھے خاصے مارجن سے وہ جیتے تھے اس کے بعد تین مہینے کے بعد الیکشن کمیشن کو خیال آیا الیکشن کمیشن نے ری کاؤنٹنگ کر کے ان کو فارق کروا دیا اور ہائی کورٹ کے اندر وہ گئے وہاں سے بھی ان کو انصاف نہیں ملا اب سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے ہوئے تو یہ اس طریقے سے تو سیٹے ایک ایک کر کے چیڑی جا رہی ہے اب جو قومی اسمبلی والی بات ہے وہاں پہ ان کی تعداد لگ بگ کوئی دو سو پندرہ ہو جائے گی سارے ملا کے فضل الرحمن صاحب ساتھ نہیں دے رہے ان کے پاس آٹھ لوگ ہیں اگر وہ ساتھ مل جاتے تو یہ دو سو بائیس تیس تک پہنچ جاتے پھر پیٹی ہے کہ ایک دو ب گیا ہے تو اب ضرورت پڑے گی پاکستان تحریک انصاف کے بندوں کی تو تحریک انصاف کے کتنے بندے ٹوٹے ہیں میری اطلاق ہے وہ تابق جن لوگوں سے پاکستان تحریک انصاف کو شک ہو رہا ہے ان کی تعداد پانچ کے قریب ہے ابھی تک پانچ چھے کی قریب وہ تعداد ہے ایک ادھا نمبر اوپر نیچے ہو سکتا ہے چار بھی ہو سکتے ہیں چھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن پانچ اس کی ایوریج ہے کہ پانچ کے آس پاس وہ بندے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر دباؤ بہت ڈالا گ اور بدستور ان کے اوپر ان کی فیملیز کے اوپر ان کے کاروبار کے اوپر بدترین دباؤ ڈالا جا رہا ہے لیکن ان بندوں سے بھی نمبر پورے نہیں ہوتے پھر بھی ان کے نمبر کم رہ جاتے ہیں کم سے کم پی ٹی آئی کے آٹھ دس بندے توڑنے پڑیں گے تو کیا اتنے بندے توڑے جا سکتے ہیں اور اگر فرض کر لیں پی ٹی آئی کے آٹھ دس بندے توڑ بھی لیے تو قومی اسمبلی میں ان کا نمبر اگر پورا بھی ہو جاتا ہے تو یہ بندے تو پاکستان تحریک ان انصاف کے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق یہ تو حضرت ووٹیں نہیں ڈال سکتے انہوں تو لکھ کے دیا ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کہ جناب ہم نے یہ ایفیڈیوٹ آپ کو لکھ دیا جو جا کے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع بھی کروا دیا ہے الیکشن کمیشن نے صرف اناؤنس نہیں کیا تو یہاں ایک اور آئینی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اور یہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا جائے گا تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں قادی فائد حیصل صاحب کے پاس ابھی بھی وہ والی اکثریت نہیں ہے جس اکثریت سے وہ چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں تو جب تک نئے ججز نہیں آ جاتے مزید تب تک کچھ کہا نہیں جا سکتا تو سیچویشن میں آپ کے سامنے لکھی فضل ایمان صاحب کے بھائی ہیں انہوں نے کیونکہ وہ سینٹ کے اندر پارزیبانی لیڈر ہیں تو انہوں نے اپنے پانچ سینٹرز کو باؤنڈ کر دیا ہے اپنا لیٹر لکھ کے کہ آرٹیکل 63 لگ جائے گا ڈیفیکشن کلا یہ نہیں سینٹر کی سیڈ بھی آپ کی چلی جائے گی اگر آپ نے ووٹ دیا کیونکہ ووٹ دینے سے منع کر دیا گیا ہے اگر آپ نے ووٹ دیا عدالت کے حوالے سے یا جوڈیشری کے حوالے سے ہونے والی قانون سازی میں دو تہائی اکثریت کے لیے تو یہاں دو تہائی اکثریت کے لیے وہ ٹوٹل ایوان جتنا ہوتا ہے نا اس کی دو تہائی اکثریت چاہیے ہوتی ہے تو دو تہائی اکثریت کے لیے 64 کا نمبر چاہیے گولڈن فگر 64 کیونکہ سینٹر پہلے ایک سو چار ہوتے تھے اب اتنے نہیں اب سو سے نیچے ہیں تو سکسٹی فور کا فگر چاہیے حکومت کے پاس لے دے کے بہت زور لگا کے وہ بہت مشکل سے پہنچتے ہیں ساٹھ تک انہیں تین سینٹر اور چاہیے تین سینٹر ان کے تین چار سینٹر چار اور چاہیے ان کو تو چار ان کے مکمل نہیں ہو رہا ہے اب ان چار سینٹر کے لیے فضل الرحمن صاحب کی ضرورت ہے تو وہاں تو انہوں نے لیڈر لکھ کے ڈال دیا اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم یہ ووٹ نہیں ڈالیں گے میں تو ایکس پور نے کہا تھا نا اپنا ادارہ ٹھیک کرو تو فضل الرحمن صاحب نے بھی اسی طرح کہ اپنے میک میں کو ٹھیک کرو یا اپنے ادارے کو ٹھیک کرو انہوں نے بھی یہی الفاظ سیم استعمال کیے فضل الرحمن صاحب غلامی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں آج کل فضل الرحمن صاحب جو ہے حقیقی آزادی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں آج کل فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی تقریر کو دہرابی رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی ان دونوں کا پوائ انٹرویو میچ کرنا شروع ہو گیا ہے یا خیبر پختون کہا کہ عوام کی جو پلس ہے وہ فضل الرحمن صاحب کے ہاتھ میں ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ بھی پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ ایک بہت بڑی ناقابل تسخیر سیاسی طاقت بنتی جا رہی ہے تو عوام کی پلس پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے تو میں کیوں نہ رکھوں تو فضل الرحمن صاحب نے بھی عوام کی پلس پہ ہاتھ رکھ دیا ہے لہذا اب انہوں نے یہ ووٹ نہ ڈال کے تھوڑا جو پلٹیکل ڈیمیج ان کو ہوا تھا اس کو اب وہ ریکور کرنا شروع ہو گیا ہے تو ڈیمیج کنٹرول فضل الرحمن صاحب اپنی پارٹی کا کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ اچھی ب بات ہے کہ فضل الرحمن صاحب بوٹ نہیں ڈالیں گے ہاں چند لوگ ان کے پاکستان تحریک انصاف کے خطرے میں ہیں لیکن اس میں تحریک انصاف کو ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہونا چاہیے ان سے رابطے کرنے چاہیے ان سے بات چیت کرنی چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ جناب ساری پارٹی تباہ ہو جائے گی آپ کی ساری پولٹیکس تباہ ہو جائے گی یعنی جن لوگ کے نام ہیں ان لوگ کے بارے میں بہت کلیرلی آپ کو یہ بتا دوں یعنی میں کچھ ناموں کو جانتا تب یوں میں یہاں کہنا اس لیے نہیں چاہتا کہ ان میں سے کسی سے میری بات نہیں ہوئی اور ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی اپنی رائے کل کو بدل دے نام مجھے پتہ ہیں پانچ نام تو مجھے پتہ ہیں لیکن انہیں ایک بات سوچنی پڑے گی کہ آئندہ کبھی بھی وہ الیکشن لڑکے اپنے حلقے میں جیت سکتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں یعنی بے شمار پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے میرے رابطے ہوتے رہے پی ایم ایل این کے لوگوں سے بھی ہوتے ہیں پی پ لوگوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالے ہمیں تو لوگوں نے کہا کہ عمران خان کے ذات وفاداری کرو گے جتنا ووٹ چاہیے ہم ڈالیں گے ہم نے تو بغیر کمپین کے الیکشن جیتے ہوئے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں اور کیا یہ اپنی سیاست ہمیشہ کے لیے اپنے حلقوں میں تباہ کریں گے اب یہ ایک بڑا سوال ہے دیکھنا ہوگا عمران خان صاحب نے کہا کہ پوری پارٹی تیار رہے جلد میں سڑکوں پر آنے کا اعلان کروں گا پوری قوم سے کہتا ہوں کہ آزادی بچانے کے لیے سٹریٹ مومنٹ کے لیے نکلنا ہوگا ہماری تحریک جمہوریت کے لیے جہاد ہے اڈیالا جیل میں صحافیوں سے انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ سپیشل جج ہمائیو دلاور کی وجہ سے میں اور بشرا بی بی آج جیل میں ہیں ہمارے خلاف جو بھی فیصلہ کرتا ہے اسے یہ نواز دیں ہمائیو دلاور کو ارب اور روپے مالیت کی زمین طوفے میں دے دی گئی کیپی انٹی کرپشن کے پاس اس کے سارے ثبوت موجود ہیں اب ایف آئیے نے کیپی انٹی کرپشن پر کیس کر دیا ہے س سلے شاہ کو پولیس نے تشدد کر کے قتل کیا لاش سڑک پر پھینکی اور ایف آئی آر میرے خلاف کار دی ہم پر ظلم کرنے کے عوض محسن نکوی کو وزیر داخلہ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمن بنایا گیا قادی فائد عیسیٰ نے ہمارے اوپر مظالم کرنے والوں کو تحفظ دیا قادی فائد عیسیٰ نے ہم سے ہمارا انتخابی نشان چینہ اور ہماری انسانی حقوق کی پٹیشنز نہیں سنی عمران خان نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی پر سابق کمیشنر راولپنڈی نے چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن کو ذمہ دار قرار دیا تھا اب چیف جسٹس کو دوبارہ مسلط کیا جائے گا یایہ خان نے اپنی طاقت بچانے کے لیے عوامی لیگ اور شیخ مجیبو رحمان کو دھوکہ دیا تھا آج بھی اپنی ذات کے لیے یہی سب کچھ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ واحد ادارہ بچا ہوا ہے اب اس پر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں عمران خان نے مزید کہا کہ نواز شریف کو انہوں نے دبکہ لگایا کر روکا ہوا ہے کہ نہیں تو یہ کب کا باہر بھاگ گیا ہوتا پوری قوم کو کہتا ہوں کہ ازادی بچانے کے لیے سٹریٹ مومنٹ کے لیے نکلنا ہوگا ہماری تحریک جمہوریت کے لیے جہاد ہے عدلیہ سے کہتا ہوں قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہو قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی انہوں نے کہا کہ پوری پارٹی تیار رہے سڑکوں پر آنے کا اعلان جلد کریں گے سعاد اللہ بلوچ کی بیوی اور بیٹی کو اٹھا لیا گیا ہے ان کو شرم نہیں آتی اب یہ پتہ چلا ہے کہ ان کی بیوی اور بیٹی تو واپس آگئی لیکن وہ لا پتہ ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ اس پر یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر کے اپنی بیوی اور بیٹی کو رہائی دلائی ہے اب اس کے اندر جو خبر ہے اس کی تصدیق تو سعاد اللہ صاحب آئیں گے وہ کریں گے یا ان کی فیملی کر سکتی ہے میں نے آئی رابطہ کرنے کی کوشش کی میرا تو ان سے رابطہ کافی ہم نے کوشش کی رابطہ ان سے نہیں ہوا ہو سکتا ہے آج ہو جائے ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ اسمبلیوں میں گھوز گئے اور پارلیمنٹیڈینز کو پکڑ لیا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کسی نے پارلیمنٹ سے کسی کو گرفتار نہیں کیا اسی طرح میری بیوی غیر قانونی طور پر جیل میں نے اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جب پولیس کو گسا دیا تھا پنجاب اسمبلی میں لیکن قومی اسمبلی میں آج تک نہیں ہوا پنجاب اسمبلی میں پولیس کو گسایا گیا تھا اور جو ایک وہ انصار کر کے ایک تنظیم ہے فضل الرحمن صاحب کی ان کے کچھ لوگوں کو پارلیمنٹ لوجس سے گرفتار کیا گیا تھا عراقین اسمبلی کو نہیں کیا گیا تھا لیکن حمدہ شہباز کے دور میں تھوڑے دن کے لیے وہ بنے تھے تو اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے میاں سلام اقبال صاحب نے شاید اس کو پوسٹ بھی کیا تھا کہ پولیس گسی تھی پنجاب اسمبلی میں نون لیک کا یہ پرانا طریقہ واردہ تھا پہلی دفعہ انہوں نے ایسا نہیں کیا کسی نے پارلیمنٹ سے کسی کو گرفتار نہیں کیا آئی سے پہلے اسی طرح میری بیوی غیر قانونی طور پر جیل میں ہے واضح رہے کہ دور اس قبل عمران خان صاحب نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑا ہوں اور علی امین کے بیان پر مافی مانگنے والا بزدل ہے اسے پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے وہ پارٹی چھوڑ دے جو علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا سینیٹر علی زفر صاحب نے عمران خان صاحب کا ایک پیغام سنایا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کا پیغام ہے کہ آئین کی بالا دستی کے لیے بہادر بن کر سڑک پر نکلو انہوں نے کہا کہ اعتجاج ہمارا حق ہے سینیٹر علی زفر نے کہا کہ ہم لاہور کا جلسہ ہر صورت کریں گے چاہے اینو سی ہو یا نہ ہو عمران خان کا پیغام ہے کہ آئین کی بالا دستی کے لیے بہادر بن کر سڑک پر نکلو آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پریشان نہ ہو علی زفر نے بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ ایک سال سے میں جیل میں ہوں قوم کے لیے لڑ رہا ہوں وزیر آدم شہباز شریف یا وزیر داخلہ محسن نقوی میں سے کسی ایک کو اسطیفہ دینا ہوگا اور بانی پی ٹی آئی کو پھر دھمکیاں دی گئی ہیں ان پر پہلے بھی حملہ ہوا تھا اور اب پھر دھمکیاں دی جا رہی ہیں یہ علی زفردہ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں جیل میں کہ ان کے پر پہلے بھی حملہ ہوا ہے دوبارہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں پارزیمنٹ سے ارکان کی گرفتاری کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ ایسے نہ دیکھیں کہ صرف ہمارا نقصان ہوا ہے یہ پارزیمنٹ کا نقصان ہوا ہے پارزیمنٹ کے تقدس کے لیے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ کا ضمیر آپ کی مرضی عمران خان نے کہا کہ پارزیمنٹ کے اندر سے ارکان کی گرفتاری پر وزیر آدم شہباز شریف یا وزیر داخلہ محسن نقوی استیفہ دیں اب صرف مضمت سے کام نہیں چلے گا عملی اقدامات کرنا ہوں گے عمران خان صاحب نے اپنے پیغامات میں ایک پیغام جو ہے وہ وکلا کے لیے بھی بھیجا ہے اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ عدالتی اختیارات پر پابندی کے خلاف وکلا جو ہے وہ بھی اعتجاج کرے اور وکلا برادری کا ایس میں بڑا اہم رول ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سابق صدر حامد خان جو سینیٹر بھی ہے انہوں نے خبردار کیا کہ عدلیہ کے اختیارات کو محدود کرنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف قانونی برادری اعتجاج شروع کر دے گی اور دوسری طرف وکلا کو بھی اب متحرک کیا جا رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی وکلا میں جا کر ایک بڑی زوردار قسم کی تقریر کی تھی تو یہ اس ساری سچویشن وکلا کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے اب معاملہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے خواجہ عاصف صاحب نے کہا وزیری دفاع ہیں کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کی بات کر کے علی امین گنڈا پور صاحب نے وفاق کے اوپر اٹیک کیا ہے اور اس کو ایسے لیا جا رہا ہے کہ ایک صوبہ کیسے کسی اور ملک کے ساتھ مذاکرات میں جا سکتا ہے دیکھیں اب کچھ فیکٹس ہیں جن کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ بات آئینی نکتہ ہے نظر سے ٹھیک ہے کہ یہ پالیسی جو ہے یہ وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ ملکر بنائے گی ایپ ایکس کمیٹی ایسی کے لیے کام کرتی ہے لیکن اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک سائیڈ پر رکھیں اور یہ دیکھیں کہ افغانستان کی پشاور کے ساتھ یا خیبر پکچونخواہ کے ساتھ ایک لمبی باؤنڈری ہے اور خیبر پکچونخواہ میں تو دہشتگردی آتی ہے اس کا براہ راست تعلق افغانستان کے ساتھ ہے اب افغانستان کے ساتھ جب آپ بات چیت نہیں کریں گے تو آپ دہشتگردی کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے یہ ان کا موقع ہے علی امین گنڈاپور کا کہ جب بھی آپ نے دہشتگردی کے خلاف لڑائی کرنی ہے تو پھر آپ کو افغانستان کی گورنمنٹ کو انگیج کرنا پڑے گا تاکہ وہ اس طرف سے وہ کنٹرول کریں اس طرف سے ہم کنٹرول کریں اور دہشتگردی کنٹرول ہو جائے دوسرا ان کو یہ کہنا ہے کہ کچھ ایشوز اور بھی ہے جو ڈیزولف ہونے چاہیے تیسرا ایک ٹرسٹ کا ایک ڈیفیسٹ بھی ہے یہاں پہ اس وقت خیبر پکچونخواہ میں جو سیچویشن ہے وہ آپ کے سامنے اب گنڈاپور صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں جب تک آپ افغانستان سے بات نہیں کریں گے آپ پاکستان میں جتنا مرضی آپری اپریشن کریں اس کا فائدہ نہیں ہوگا جتنی مرضی آپ یہاں جانگ لڑیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ افغانستان کی گورنمنٹ کو انگیج نہیں کریں گے اب اس کے اوپر پہلے کئی دفعہ پاکستان کا اس کے اوپر اصولی طور پر اتفاق بھی ہو چکا ہے علیہ مین گنڈاپور کہتے ہیں جی ہم نے تین مرتبہ اپیکس کیمیٹی کے اندر بار بار یہ بات اٹھائی لیکن میری بات سنی نہیں جاتی اب معاملہ یہ ہے اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ تو فارم فورٹی سیون کے اوپر آئی ہوئی ہے ان کا زمینی اقائق سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے نہ ان کا خیبر پکتون خواہ میں کوئی پولیٹیکل سٹیک ہے اس وقت تو یہ جو گورنمنٹ ہے اس کی توجہ ان ایشیوز کے اوپر ہے ہی نہیں اور نہ وہ ان ایشیوز کو جانتی نہیں ہے بلکہ توجہ دینا بھی نہیں چاہتی تو جن کی توجہ ہے یا جن کا سٹیک ہے اس ملک میں انہیں چاہیے کہ خیبر پکتون خواہ کی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر کوئی حل نکالیں کیونکہ دیکھیں خیبر پکتون خواہ کی گورنمنٹ وہاں کے لوگوں کو زیادہ بہتر جانتی ہے مسائل کو زیادہ بہتر جانتی ہے اور وہاں ان کے ایم پی ایز موجود ہیں ہر جگہ پہ ان کے پاس ایک پولیٹیکل کیپٹل ہے مشکل فیصلے آسان فیصلے وہ آپ کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں تو جو سٹیک ہولڈرز پاکستان میں امن چاہتے ہیں خیبر پکتون خواہ میں امن چاہتے ہیں انہیں خیبر پکتون خواہ کی پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے نہ کہ یہاں پہ گورنر راج کی دھمکیاں لگائی جائیں اگر گورنر راج لگ بھی گیا تو کتنا چلے گا مہینہ ڈیڑھ مہینہ ڈو مہینہ یہ چلی نہیں سکتا لوگ اس کو مانیں گے نہیں حالات پھر اور زیادہ خراب ہو جائیں گے پہلے ہی لوگ جو ہیں وہ کام چھوڑ کر بیٹھے ہوئے کیونکہ دیکھیں کامیابی کے لیے تو آپ کو دشمن سے بھی ڈائیلوگ باز وقت کرنے پڑتے ہیں تو یہ تو اپنے لوگ ہیں ایک ہی گھر کے لوگ ہیں تو یہاں پہ تو ڈائیلوگ کے علاوہ دوسرا رستہ ہی کوئی نہیں ہے تو کوئی مخالفت یا اس قسم کی چیزیں تو یہ تو آپشن ہی نہیں ہے کوئی تو جتنی جلدی بیٹھے اتنا بہتر ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینلز کا بھی اللہ حافظ